نہیں آئے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اب کیونکہ فل کوٹ بننے جا رہا ہے اور ایسے ججز اس میں ہیں جو کمپرومائز نہیں ہیں تو ان کو دھمکانے کی بھی مکمل تیاری ہے تو ان میں آج کی سماعت کے بعد صاف لگ رہا ہے کہ جسٹس اتر مینولا کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ باز آ جاؤ جو فیصلہ لکھ کر دیا جائے گا اس کو مان لینا وہی کرنا آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے ججوں کو جب خط ملا دھمکی بھرا تو سب حیران تھے کہ یہ اتنی بڑی عدالت کو کیسے خط مل سکتے ہیں اور اب تو سپریم کوٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی